سبسکرائب کریں ہمارا اوفیشیل یوٹیوب چینل اور بیل آئیکن دبا کر پائیں سبھی نوٹیفکیشن گلک کو توڑنے کی کوشش کرتا ہے جس کے بعد دوسرا چور وہاں پر داخل ہوتا ہے ہتھوڑے سے گلک کو توڑنے کی کوشش کی جاتی ہے لیکن پھر بھی توڑنے میں سفل نہیں ہو پاتے جس کے بعد تیسرا چور وہاں آ جاتا ہے تو گلک توڑتے چوروں کی یہ تصویر سی سی ٹی وی کیمرے میں قید ہو گئی برارہ کی یہ تصویر ہیں جہاں دھارمے کس طل کو نشانہ بنایا ہے دھارمے کس طل کی گلک سے چھ ہزار روپے کی چوری کا معاملہ سامنے آیا تو پہلے ایک چور داخل ہوتا ہے گلک توڑنے کی کوشش کرتا ہے پھر دوسرا چور وہاں آتا ہے وہ ہتھوڑے سے گلک کو توڑنے کی کوشش کرتا ہے لیکن تب بھی کامیابی نہیں ملتی اور تصویروں میں پھر ایک اور چور وہاں پر داخل ہوتا ہے تو چوری کی یہ بارداد وہاں لگے سی سی ٹی وی کیمرے میں قید ہو گئی ہے دیکھئے ان تصویروں میں آپ کو تین چور نظر آ رہے ہیں اور تینوں گلک توڑنے کی پوری کوشش کر رہے ہیں دیکھئے پہلے ایک چور آتا ہے وہ گلک توڑتا ہے کامیابی نہیں ملتی وہاں پر اس کا ایک اور ساتھی داخل ہوتا ہے وہ اس کی مدد کرتا ہے انیل کمار ہمارے سمباد آتا برادا سے ہمارے ساتھ فون لائن سے جڑ چکے ہیں انیل کب کی یہ گھٹنا ہے اور کیا جانکاری مل پائی ہے ان چوروں کے بارے میں دیکھیں یہ گاؤں تندوالی کا معاملہ ہے جہاں ایک دارمک سٹل سے جو ہے چوروں نے جو ہے گلک سے لگ بگ چھہزار روپے کے نزدے اڑھائی ہے اور جو پورے اس کی گھٹنا ہے وہ سی سی ٹی وی کیمرے میں کہہ دیا ہے جہاں پر تین نظروں نے اس گھٹنا کو انجام دیا ہے یہ شکایت کے بعد جو ہے پولیس سی سی ٹی وی فوٹیز کی وجہ سے جو ہے چوروں کو پہجان میں کی کوشش میں لگی ہے اور معاملہ دردکر جو ہے کاروائی جہاں چاہیے بڑھا دکھیں گے جی پہلے ایک چور وہاں پر داخل ہوتا ہے اس کے بعد اس کا ایک اور ساتھی وہاں آتا ہے اور پھر ایک اور شخص وہاں پر ان کے پاس آتا ہے اور تینوں مل کر چوری کی واردات کو انجام دیتے ہیں سی سی ٹی وی فوٹیز سامنے ہیں پولیس کیا کہہ رہی ہے کب تک یہ چور جو ہے گرفت میں ہوں گے جی دارنک سل کے پربندکوں کی اور سے جو ہے تھانا ورادا میں جو ہے شکایت دی گئی ہے اور اس کے بعد جو ہے پولیس موقع پر جا کر جہاں سے مجھوٹی ہے اور سی سی ٹی وی فوٹیز کے مجھے سے جیوکو کے جو چہرے ہیں ان کو پہچاننے کی کوشش کی جا رہی ہے اور کاروائی جا رہی ہے جی انیل یہ بھی جاننا چاہیں گے کیا یہ دیڑ رات کی گھٹنا ہے اور جس وقت یہ اس واردات کو انجام دے رہے تھے وہاں سی سی ٹی وی کیمرہ وہاں پر لگا ہوا تھا شاید اس بات کا انہیں علم نہیں تھا کہ ان کی تصویریں وہاں قید ہو رہی ہیں کیا اور کوئی شخص وہاں پر موجود نہیں تھا شکریہ انیل اس تمام جانکاری کے لیے ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے تو یہ تھی سماعت آتا انیل کمار ہمیں اپ ڈیٹ دے رہے تھے برارا کا یہ معاملہ جہاں دھار میں کس طل میں چوروں نے سندھ ماری کی ہے آپ کو بتا دیں کہ گلک کو نشانہ بنایا ایک کے بعد ایک تین چور وہاں پر داخل ہوئے اور گلک توڑ کر چھ ہزار روپے کی چوری کو انجام دیا یہ تصویریں سی سی ٹی وی کیمرے میں قید ہو گئیں اب پولیس دعویٰ کر رہی ہے کہ جلدی چور پولیس کی گرفت میں ہوں گے موسیقی